بسم اللہ الرحمن الرحیم عثمان بے قلعہ آکھ حسار کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور جانے سے پہلے بالا ہاتون کو قبیلے کے تمام معاملات سپورٹ کر کے چلے جائیں گے لیکن اسی دوران آپ جانتے ہیں کہ بالا اس سے پہلے ہی مکیجہ کے لیے جائے گی جہاں پر حاتمہ ہاتون کو سوفیہ لے کر چلے جائے گی اور وہاں سے ایوا کر کے اسے اپنے پاس برسہ کی طرف لے جا سکتا ہے لیکن جب عثمان بے آکھ حسار کے لیے کا محاصرہ کریں گے تو اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ فاطمہ ہاتون ان کے سامنے کھڑی ہوگی کیونکہ لوکاس اور سوفیہ اسے عثمان بے کے سامنے رکھ دیں گے اگر وہ حملہ کرتے ہیں آکھ حسار پر تو ایسی صورت میں عثمان بے کی بیٹی موت کے حوالے ہو جائے گی اور ایسی دمکی دے کر وہ عثمان بے کو چاہیں گے کہ وہاں سے چلے جائیں اور چونکہ لوکاس جانتا ہے کہ عثمان بے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اسی لیے عثمان بے سے ون ٹو ون وہ مقابلہ کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوفیہ نے چہرے پر مسک پہنا ہے جس سے وہ چاہتی ہے کہ اس کا راز کہ وہ کون ہے عثمان بے کے سامنے نہ آئیں اس سے ایک بات واضح ہے کہ وہ آگے چل کر عثمان بے کے آس پاس رہے گی ان کا نقصان کرتی رہے گی اور عثمان بے کو معلوم نہ ہوگا کہ اصل میں یہ سب کچھ کون کر رہا ہے لیکن اصل موضوع کہ فاطمہ کیسے یہاں سے آزاد ہوگی پہلی بات یہ ہے کہ لوکاس کی لڑائی کے بعد جو ہی معلوم ہوگا کہ فاطمہ ان کے پاس ہے عثمان بے زیادہ چانسز اسی بات کے ہیں کہ قیلے کے محاصرے کو روک دیں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے پھر قیلے کے اندر داخل ہو کر فاطمہ کی جان بھی بچا سکتے ہیں لیکن یہ اس میں کچھ وقت لگے گا اور قیلہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اس میں عثمان بے کی مدد زیادہ امکان یہی ہے کہ البائی کرے گا اگر عثمان بے قیلے کا محاصرہ نہ بھی چھوڑ کر جائیں تب بھی البائی ضرور ان کی مدد کرے گا بارحال عثمان بے آبنی بیٹی کو ان کے لیے نہیں چھوڑیں گے دوسری طرف گونچا اور ہلو فیرہ کی لڑائی اور تقرار چلتا رہے گا اور قیلہ بے عثمان بے کو فتحات سے رکنے کی کوششیں کرتے رہیں گے یہی کچھ ہوگا قسط نمبر 170 میں